اگر آپ بہت اوور تھنکنگ کرتے ہو اگر اپنی ریلیشنشپ میں چھوٹے سا آگیومنٹ کے بعد آپ کے دماغ میں بریک اپ کا خیال آنے لگتے ہو اگر آپ بہت سے تھوڑی سی ڈانٹ کھا لینے کے بعد اپنی نوکری کھونے کے خوف میں جینے لگتے ہو اگر آپ کے سینے میں تھوڑا سا بھی درد ہونے لگے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹک آیا ہے اور آپ مرنے والے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کی ہونے والی اس ویڈیو میں میں آپ کو L.V.Rogers کی بک Self Development and the Way to Power سے بتاؤں گا کہ آپ overthinking بن کر کے خود کو کیسے خوش رکھ سکتے ہو اور پہلے کے کمپیریزن میں کیسے بیٹر بن سکتے ہو یقین مانئے کہ پانچ باتیں جاننے کے بعد آپ پہلے جیسے بلکل نہیں رہو گے تو بینہ کسی ڈیلے کے ہم ڈائریکٹ آتے ہیں کام کی بات پر نمبر ون اس بک کے آرثر کے اکارڈنگ جو لوگ spiritual ہوتے ہیں وہ ان ساری problem سے پریشان نہیں رہتے ہیں spiritual لوگ non-spiritual لوگوں کے comparison میں کم depressed ہوتے ہیں کم anxious ہوتے ہیں اور as a result زیادہ خوش رہتے ہیں ایک بندہ depression میں تب ہی جاتا ہے جب وہ ہتاش ہو جاتا ہے جب وہ ساری امید کھو دیتا ہے اور اسے آگے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا لیکن جب بندہ God میں کسی ایک divine power میں believe کرتا ہے تو وہ ہمت کبھی نہیں ہاتا اسے پتا ہوتا ہے کہ اوپر والا آج نہیں American Organization National Institute of Health کے مطابق جو لوگ atheist ہیں یعنی nasty جو کسی بھی بھگوان کو یا کسی بھی دھرم کو نہیں مانتے وہ لوگ زیادہ depressed رہتے ہیں اس لئے آپ اپنے سے اپنی دنیا سے بڑے power میں یقین کرو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے مند میں یہ وشواس رکھے کہ کوئی ایسی divine power ہے جو ہمارے دنیا کو چلا رہی ہے وہ power آپ کو بھی strength دیتی ہے اور ضرورت پڑھنے پر آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی اس سے نہ صرف آپ کو strength ملے گی بلکہ آپ overthinking بھی کم کرو گے اور depression میں بھی نہیں جاؤ گے یہ ایک ایسا point ہے جو دنیا کے ہر religion میں بتایا گیا ہے ایک چھوٹی سوچ والا انسان دنیا کے pleasures میں خود کو ڈوبو کر اپنی body کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ شراب سیکس یا جوا کھیل کر اپنے مند کو شاند کرتا ہے اور اپنی پریشانیوں سے بھاگتا ہے دوسری طرف ایک مہان انسان اپنے راستے سے نہیں بھٹکتا اور اپنے goals کا achieve کرنے کے لئے short term pleasures کو چھوڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے تو اگر آپ بھی لمبے ٹائم تک خوش رہنا چاہتے ہو تو short term gratification کو چھوڑ دو آپ ان کچھ طریقوں سے خود کو self discipline رکھ سکتے ہو اپنے goals set کرو ان goals کو چھوٹے parts میں divide کر دو اور ہر چھوٹے parts کو پورا کرنے کے لئے ایک deadline set کرو ایک بڑے کام کو چھوٹے چھوٹے تکڑوں میں باٹ دو خود سے positive باتیں کر کے اور اپنے outcome کو visualize کر کے خود کو motivate کرو کام کرتے وقت destruction سے خود کو دور رکھو meditation اور mindfulness کا use کر کے self awareness اور stillness پیدا کرو تاکہ آپ اپنے emotions اور mind کو control کر سکو اپنے friends اور اپنی family سے support لو نمبر 3 focus on solutions instead of problems میرے ایک دوست تھا جو کافی ٹائم سے exercise کرنے کا plan بنا رہا تھا ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ یار اس ٹائم گرمی بہت زیادہ ہے بس تھوڑی گرمی کم ہو جائے نا تو exercise کرنا شروع کر دوں گا گرمیوں میں exercise کرنے سے نا مجھے ratios اور pimples آنے لگتے ہیں پھر جب تھنڈی آ گئی تو بولنے لگا یار اتنی تھنڈی میں رضائی میں سے نکلنے کا ہی مند نہیں کرتا تھوڑا موسم گرم ہو نا تو jogging کرنے جاؤں گا اور بارش کی ٹائم اس کے نکرے تھے کہ بارش ہو رہی ہے جم کے سے جاؤں روڈ پر فسل جاؤں گا یہ بندہ صرف problems پر ہی focus کر رہا تھا solutions پر نہیں اور اس وجہ سے نہ یہ کبھی اپنی problems کو solve کر پائے گا اور نہ ہی کبھی اچھے دن دیکھ پائے گا جو لوگ ہمیشہ اداس رہتے ہیں وہ صرف problems پر focus کرتے ہیں نہ کہ solutions پر وہ اس problem کے بارے میں سوچ سوچ کر رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں جس وجہ سے وہ problem انہیں دس گناہ زیادہ بڑی لگنے لگتی ہے جبکہ جو لوگ solutions پر focus کرتے ہیں وہ problem کے آتے ہی اسを solve کرنے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں نمبر 4 take consistent actions toward achieving your goals ہم سبھی کچھ نہ کچھ goals ہیں زیادہ پیسے کمانا اچھی body بنانا یا اچھی گاڑی لینا and I know آپ کے دماغ میں اچھی لڑکی پھٹانا بھی آیا ہوگا یہ goals meaningless goals نہیں ہیں یہ ایک happy اور easy life کو represent کرتے ہیں زیادہ پیسے مطلب آپ کو future کی tension لینے کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے بچوں کو اچھی education دے پاؤگے اپنے parents کو easy life دے پاؤگے society میں عزت کما پاؤگے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا stamina اچھا ہوگا آپ جلدی تھک ہوگے نہیں آپ کو بیماریاں کم ہوگی آپ کے skin ساف رہے گی اور آپ کے sex drive بھی اچھی رہے گی اگر آپ کی life میں اتنا peace آ جائے تو کیا آپ خوش رہوگے پوری طرح سے تو نہیں لیکن at least آپ کی problems کم ہو جائیں گی دوسری طرف اگر آپ کی یہ goals پورے نہیں ہوتے ہیں تو آپ کی life میں زیادہ problems آئیں گے اس لئے چاہے آپ کی جو بھی goals انہوں achieve کرنا بہت ضروری ہے آپ انہیں تب ہی achieve کر پاؤ گے جب آپ ان کی طرف consistent actions لوگیں اس لئے آپ اپنے بڑے goals کو چھوٹے چھوٹے parts میں بات لو اور انہوں achieve کرنے کے لئے consistent actions ہمیشہ لیتے رہو روز کوئی نہ کوئی action لوگ بھلہ ہی وہ چھوٹا سا کام یہ ہو کہ آپ نئے بندوں کو ٹیکسٹ کرنا ہے تو کرو اسے skip مت کرو Number Five Practice Gratitude and Appreciation for what you have in Life A Thousand Splendid Sons ایک ایسی novel ہے جیسے پڑھ کر آپ کو اپنی life کے value پتہ لگے گی یہ novel ہمیں Taliban rule کے time میں تو افغانستان نے women کی سٹوری سنا تھی جب Taliban نے افغانستان پر take over کیا تو انہوں نے وہاں پر males اور females کے لئے بہت strict rules بنا دی تھی محلاؤں کو نہ ہی اکیلے باہر جانے کی آزادی تھی نہ ہی مردوں کے سامنے بھولنے کی آزادی تھی نہ ہی آنکھیں ملانے کی ناچنے کی پڑھنے کی گانے کی نیل پولیش لگانے کی کام کرنے کی آزادی نہیں تھی ان میں کسی بھی رول کو توڑنے پر انہیں بری طرح سے مارا جاتا تھا اس نوویل کو پڑھ کر آپ ریالائز ہوگے کہ آپ کتنے قسمت والے ہو جو آپ صحیحی ٹائم اور صحیح کنڈری میں پیدا ہوئے ہو آپ کے پاس کتنا کچھ ہے جو اس نوویل کے دو مین کی پاس نہیں تھا اور یہ آزادی اپنے سر کے اوپر سرپ یہ بک پر سن سکتے مجھے نہیں پتا کہ یہ کھیں بھی آویلیبل ہے یا نہیں لیکن یہ بک پر یہ آویلیبل ہے اس ویڈیو کو میں بہت سوچ دس گنا بڑا مد بنا دو بلکہ اس کے solution پر فوکس کرو بھلے کوئی چھوٹا سا ایکشن آپ لیکن اپنے گول کی طرف آج ہی کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور لوں اور نمبر 5 اپ لائف بھلے چھوٹی چیز کیوں نہ ہو آپ کے انگلے پر ناکھ نہ ناکھ نہ ہوتا کسی ایک انگلے سے ناکھ نکل جائے کتنی پروبلم ہوگی آپ دانت بھی توٹ جائے تو کتنی پروبلم ہوگی ہر چیز کیلئے grateful رہو کسی بھی چیز کو granted مطلو اس ویڈیو کی باتوں کو افرم کرنے کے لئے کومنٹ میں یس آئی ویل ضرور زندگی میں شامل کرنے چاہیے finally you guys are amazing keep reading keep learning keep growing thank you for watching